اپنی دیش میں کیوں نہیں ہے ایسا ہمارے پاس نیچرل ریسورسز بھی ہیں لوگ بھی ہیں مٹی بھی اچھی ہے پانی بھی اچھا ہے جلوائیو بہت اچھی ہے پھر بھی اپنی دیش میں گریبی بھوک مری بے کاری اکمن میں بھی آتا ہوگا اتنے سارے دیش سمیہ سنسادن ہونے کے باوضور تمام طرح کی سمسیہیں اپنی دیش میں تو یہ سمسیہیں کیوں ہیں اس کا کارن کیا ہے اس ایک پرشن نے مجھ کو پچھلے دس پندرے برشوں سے بہت پریشان کر رکھا ہے میں کافی سوچتا رہتا ہوں کہ اس کا کچھ کارن تو ہونا چاہیے تو کارن جب پوچھتا ہوں میں دوسروں سے اپنے سے زیادہ گیانی لوگوں سے جو مجھ سے زیادہ گیان رکھتے ہیں ان سے جب میں بات کرتا ہوں کہ آپ کو کیا کارن لگتا ہے بھارت کی سمسیہوں کا اتنی سمسیہیں اپنی دیش میں ہیں تو پچھلے دس پندرے برشوں میں جتنے بھی بڑے بڑے گیانی لوگوں سے میں نے چرچائے کی ہیں ان میں سے ہر ایک بیقتی نے ایک کارن مجھے کہا ہے وہ کومن ہیں سب کہتے ہیں کہ یہ ایک کارن کو جرور ہے باقی پچاس ہوں یا نہ ہوں تو وہ کارن کیا وہ کہتے ہیں بھارت کی لوگ سنکھیا بہت بڑھ رہی ہے یہ ہمارے سب دکھوں کا کارن ہے ہماری بیکاری اس لیے ہے کہ لوگ سنکھیا بہت ہے ہماری گریدی اس لیے ہے کہ ہماری لوگ سنکھیا بہت ہے ہمارے بھکمری اس لیے ہے کہ لوگ سنکھیا بہت ہے سب کچھ ہمارے یہاں اس لیے ہے کہ لوگ سنکھیا بہت ہے اگر ہم کسی طرح ہماری لوگ سنکھا کو کم کر لیں تو ہماری سب سمسیاؤں کا سمادھان ہو جائے گا ایسا ہمارے دیش میں مانا جاتا ہے اور یہ جو ماننے والے لوگ ہیں وہ سکتہ چلانے والے سب ہی بڑے نیتا اور سکتہ ویوستہ کو ٹکائے رکھنے والی پوری نوکر شاہی اور سکتہ ویوستہ کو وشلیشن کر کے دینے والے جو ایکسپورٹس ہوتے ہیں جن کو ہم صلاحکار کہتے ہیں وہ تینوں ہی ورگ کے لوگ یہ مانتے ہیں میں نے ہندوستان کے بہت ارتشاستریوں سے چرچائیں کی ہیں وہ سب مانتے ہیں کہ بھارت کی گریبی مری بیکاری کے سب سے بڑے کارنوں میں ایک ہماری لوگ سنکھا نیتاؤں سے باتیں کی ہیں تو سب نیتا کہتے ہیں کہ لوگ سنکھا جب تک کم نہیں ہوگی دیش کا کچھ بھلا نہیں ہو سکتا اور ساماجک کاری کرتا ہوں کے ساتھ بھی جب میں سمباد کرتا ہوں چرچا کرتا ہوں تو وہ بھی کافی حد تک مانتے ہیں کہ راجبی آپ سب کام چھوڑ دیجے لوگ سنکھا کم کرانے کا بھیان چلائیے کچھ کریے اس دیش میں میں نے اس پرشن کو بہت گنبیرتا سے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ کیا واسطم میں لوگ سنکھا ہی ہمارے سب سمسیاؤں کا جڑ ہے یا اس کے الگ بھی کچھ ہے اس درشتی سے میں نے ایک اپروچ شروع کیا میں سائنس ٹیکنالوجی کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں آج بھی ہوں تو میرے اپروچ کرنے کا طریقہ تھوڑا فرق ہوتا ہے میں الٹا چلتا ہوں جیسے مجھے سمسیاؤں دو ہجار ایک میں دکھ رہی ہے تو میں دو ہجار ایک سے پیچھے کی طرف بڑھوں گا کہ دو ہجار ایک میں اگر یہ سمسیاؤں ہے تو انیس پیر کلومیٹر میں جتنے لوگ رہتے ہیں ایک کلومیٹر لمبا ایک کلومیٹر چوڑا کوئی ایریا ہے ماننی جے وہاں پر جتنے لوگ رہتے ہیں اس سے سترہ گنے زیادہ لوگ ہولینڈ میں رہتے ہیں پر سکوئر کلومیٹر ہمارے یہاں سنگل سکوئر کلومیٹر میں جتنے لوگوں کی بستی ہے ہیویٹیٹ ہے جن کے گھر ہیں اس سے سترہ گناہ زیادہ ہولینڈ میں ہیں پر سکوئر کلومیٹر میں تو لوگ سنکھا کم کرنے کی چنتہ ہولینڈ کو ہونی چاہیے کہ بھارت کو ان کی تلنام ہے لیکن ہولینڈ میں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں کی سرکار ایک کیمپین چلاتی ہے زیادہ بچے پیدا کرو وہاں کیمپین ہے نیشنل کیمپین ہے بقائدہ ٹیلی ویزن پر ایڈورٹیزمنٹ بھی آتا ہے اکوار میں بھی آتا ہے اور وہاں کی جو سرکاری کرمچاری ہیں ان کو پرموشن جلدی ملتا ہے اگر بچے زیادہ ہوتو اور یہی اسٹھتی ڈین مارک میں بھی ہے نوروے میں بھی نوروے میں تو بہت ہی بہم کر نورویجین لوگوں کو میں نے دیکھا وہ تو اتنے ومزیکل ہیں اس معاملے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مر جائیں گے اگر ہم نے بچے پیدا نہیں کیے تو ہم تو کم ہو جائیں گے پوری دنیا میں ہم تو ختم ہو جائیں گے ہم کو تو زیادہ ہی بچے کرنے کا ہے تو وہاں کی گورنمنٹ کے پولیسی ویسی بنا رکھئے کہ آپ کے ایک بچے سے دو ہوئے تو آپ کا پرموشن دو سے تین ہوئے اور بڑا پرموشن تین سے چار ہوئے تو اس سے بھی آگے پرموشن لیتے جاؤ اور یہاں کیا ہے کانون بننے جا رہا ہے کہ ایک سے دو ہوئے تو آپ کو نکال باہر کریں گے نوکری کانون بننے جا رہا ہے اس دیش تو یہ چکر کیا ہے نورویہ کو چنٹا نہیں سویڈن کو چنٹا نہیں سوزلینڈ کو چنٹا نہیں دینمارک کو چنٹا نہیں ہولینڈ کو چنٹا نہیں جن کے دیش میں پر سکوئر کلومیٹر میں بھارت سے زیادہ لوگ رہتے ہیں ان کے پاس جمین بہت کم ہے رہنے کا اسپیس بہت کم ہے کھیتی کرنے کا اسپیس اس سے بھی زیادہ کم ہے ہمارے پاس رہنے کو اتنی جمین ہے اسپیس ہمارے پاس ہے ایک اسکوئر سنگل کلومیٹر میں بھارت میں ساڑھے تین سو لوگ رہتے ہیں ہولینڈ میں قریب قریب اکویس سو باویس سو تیویس سو تک ہیں ایک ایک گاؤں یہ اسکتی ہے وہاں اور ایم سڈم میں تو اس سے بھی بھین کریں لندن میں تو سب سے بھین کریں پر اسکوئر کلومیٹر میں دنیا میں سب سے زیادہ لوگ کہیں رہتے ہیں تو دو ہی شہر ہیں ایک تو لندن دوسرا ٹوکیو تو میرے حساب سے تو ٹوکیو اور لندن میں پاپولیشن کنٹرول کا کیمپین چلنا چاہیے سب سے تہلے لیکن وہ سب یہاں آکھے کیمپین چلاتے ہیں لندن میں نہیں چلتا پاپولیشن کنٹرول کا کیمپین نہ ٹوکیو میں چلتا ہے تو میرے سمجھ میں آنے لگا کہ بھائی پاپولیشن کا اگر چنتہ ہم کو ہے تو ان کو کیوں نہیں ہے تو اس لیے نہیں ہے کہ واسطم میں پاپولیشن سے کہیں کوئی پرابلم ہوتی ہوتی نہیں ہے پرابلم تب آتی ہے کہ جب آپ پاپولیشن کے لیے نیچول ریسورسز کا بٹوارہ نہیں کر پاتے نیائے پونہ طریقے سے تب پرابلم کھڑی ہوتی ہے پرابلم پاپولیشن میں نہیں ہے پرابلم تب آتی ہے کہ جب آپ اپنی لوگ سنکھیا کو نیائے پونہ طریقے سے سنسادھنوں کا بٹوارہ کر کے نہیں دے پاتے تب پرابلم کھڑی ہوتی ہے ہمارے ہم پرابلم یہاں پر ہے کہ ایک گتی جس کا نام ہے عجیم پریم جی جس کی دنیا میں سمپتی اتنی بھینکر ہے کہ وہ تیتالیس وے نمبر پر ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیتالیس کوٹی لوگوں کو دو سمیں کھانے کو روٹی لیں تو عجیم پریم جی کے پاس تو اتنی پرابرٹی ہے اور پیتالیس کوٹی کے پاس کچھ بھی نہیں پرابلم اپنی دیش میں یہاں پر ہے کہ ہمارے دیش میں بیس لاکھ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں موبائل فونز ہیں ہینڈ سیڈ جن کو آپ کہتے ہیں اور آٹھ کوٹی لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں بھیگ کا کٹورہ ہے یہاں ہے پرابلم سنسادھنوں کے بٹوارے ہمارے دیش میں ٹھیک نہیں ہیں پاپولیشن اس میں کہیں کوئی راستے میں پرابلم نہیں ہے پوپولیشن پرابلم نہیں ہے پرابلم یہاں پر ہے کہ جو پوپولیشن کے لیے ایکول ڈسٹریبیوشن ہونا چاہیے جو ہمارے سمبدان میں لکھا ہوا ہے گھٹنا میں لکھا ہوا ہے وہ نہیں ہے ڈسٹریبیوشن جو وہاں پر دکھائی دیتا ہے اور نے کوپولیشن ہے اور میں دکھائی دیتا ہے آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے اور کے سب ہی دیشوں کی سرکاریں جو وہاں چلتی ہیں وہ ٹیکس کلیکشن کرتی ہیں جیسے ہماری سرکار ٹیکس کلیکشن کرتی ہے لیکن یوروپ اور بھارت میں مجھے جو جمین آسمان کا فرق دکھائی دیتا ہے وہ ٹیکس کلیکشن اور ڈسٹیبیوشن میں یہ کہ یوروپ میں جب ٹیکس کلیکٹ کیا جاتا ہے تو خرچ جو ہوتا ہے وہ پر کیپیٹا کیلکولیشن سے ہوتا ہے کلیکشن پر کیپیٹا ہے تو ڈسٹیبیوشن بھی پر کیپیٹا ہے معنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یوروپ کا ایک آدمی اپنے دیش کی سرکار کو ایک سال میں مان لو پانچ ہزار ڈالر ٹیکس دیتا ایک آدمی یوروپ میں ایک برس میں مان لو پانچ ہزار ڈالر ٹیکس دیتا تو وہاں کی سرکار ایک آدمی کے اوپر جو ٹیکس کا خرچہ کرتی ہے ایک ورش میں وہ پانچ ہزار ڈالر کا ہی ہوتا ہے یہ ان کے یہاں پر عوستہ ہے کئی دیش ایسے ہیں جنہوں نے اپنے یہاں ویوستہ بنائی ہے کہ جو ٹوٹل ٹیکس کلیکشن ہوتا ہے اس کا ایٹی پرسنٹ اسی ٹکا وہ پر کپیٹا ڈسٹریبیوشن میں دے دیتے ہیں اور ٹوٹی پرسنٹ سرکار اس میں سے کٹ کر لیتی ہے ایڈمنیسٹریٹیو ایکسپینسز کے روپ میں کئی دیشوں میں یہ ویوستہ لیکن جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ پر کپیٹا ہے بھارت میں ایسا بلکل نہیں ہے یہاں کلیکشن پر کپیٹا ہے ڈسٹریبیوشن یہاں پر کپیٹا ہے ہی نہیں اور اگر ڈسٹریبیوشن پر کپیٹا ہوتا بھارت میں پچھلے پچاس ورشوں میں تو چھتیس گڑ میں جھارکھنڈ میں بیہار میں پڑیسہ میں اتنے گریب لوگ نہیں ہوتے جن کے پاس پہننے کو دو میٹر کاپڑ بھی نہیں ہے شریر پر ایسے گریب لوگ وہاں ہیں ہے نہیں ہمارے ڈسٹریبیوشن تو اپنے ہاں جو پرابلم ہے وہ سسٹم کی ہے نہ کی پاپولیشن کی جو میرے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ بھارت دیش میں یہ جو گریبی ہے بھکمری ہے بیکاری ہے مارا ماری ہے وہ گریبی بھکمری بیکاری مارا ماری اس لیے نہیں ہے کہ لوگ سنکھا بہت ہے پرابلم یہ اس لیے ہے کہ ہمارا سسٹم ٹھیک سے کام نہیں کرتا اور ہمارا سسٹم کتنا نکمہ اور نکارہ ہے اس کا تاجہ اُدھارن آپ کو دیتا اس برش بھارت دیش میں اکویس کوٹی ٹن اناج اُتپن ہوا ہے فود گرین پروڈکشن ہے ہمارا اکویس کوٹی ٹن سرکار کے انصار ہم کو صرف ایک ورش میں پندرے کوٹی ٹن اناج کی ضرورت ہوتی ہے ایک سو ایک کوٹی کی لوگ سنکھا کو پرتی دن پانچ سو گرام کے حساب سے اگر بھوجن کرایا جائے جو ایک ویقتی کی نارمل ڈائیٹ ہے ایک ویقتی کی نارمل ڈائیٹ دھائی سو تین سو گرام بیٹھتی ہے ایک دن کی میں پانچ سو گرام کی کیلکولیشن کر کے چلتا ہوں ایک ویقتی کو دونوں سمیں کے بھوجن کے حساب سے پانچ سو گرام اگر اناج دیا جائے چاول گے ہوں دال چنہ وغیرہ سب ملا کر تو ہمیں ایک ورش میں پندرے کوٹی ٹن اناج کی ضرورت ہے ہمارے پاس اناج اکویس کوٹی ٹن ہے معنی ہماری ضرورت سے چھے کوٹی ٹن زیادہ اب ہم نے جب ضرورت سے زیادہ اناج پیدا کیا ہے اپنے دیش میں تو اس کو رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے ہمارے پاس تو وہ چھے کروڑ ٹن اناج ہمارا میدانوں میں پڑا سڑتا ہے آپ جائیے پنجاب میں ہریانہ میں اتر پردیش میں آپ کو دھیر کے دھیر گیوھوں کے لگیں گے جن پر بارش گر رہی ہے اور وہ سڑ رہا ہے کیونکہ فود کورپوریشن آف انڈیا کے پاس گو ڈاؤنز کی ویوستہ نہیں ہے جہاں پر وہ رکھ سکے اس کو ابھی سنسد میں دیل گھنٹے بحث ہوئی ایک دن سنسد ستر پورا ہونے کے ایک دیوست پہلے اور وہ بحث یہی تھی کہ سپریم کورٹ نے ایک آرڈر دیا ہے بھارت سرکار کو کہ چھے کروڑ ٹن اگر اناج اپنی دیش میں اترک ہے جرورت سے زیادہ ہے تو بھوک سے لوگ کیوں مر رہے ہیں ہمارے دیش کی سسٹم کا سب سے بڑا فیلیر جو میں مانتا ہوں وہ یہ کہ ایک باجو میں ہمارے پاس کرشی اتپن بھینکر ہے لیکن دوسرے باجو میں ڈسٹریبیوشن کا نیٹ ورک نہیں ہے اور ان گریب لوگوں کو بھوجن نہیں دے سکتے کرنے کے لئے گریب لوگ بنا کھانے کے مر جاتے ہیں لیکن چھے کروڑ ٹن اناج ہمارا اس سال یا تو چوہے خوا جائیں گے بارش میں بھیگ جائے گا اور انت میں بھارت سرکار اس کو دریا میں پھینک لے گے کیونکہ اگلے برش جب پھر کرشی اتپن آئے گا تو آپ کو گو ڈاؤنز کھالی کرنے پڑیں گے اور ان میں اس کو بھرنا پڑے گا تو کھالی کرنا وہ آپ کے لئے بہت ضرور ہے تو بھارت کی سمسیاؤں کے بارے میں جو بہت صاف صاف مجھے دکھنے لگا ہے پچھلے دس بارے برشوں کے ادھیان کے بعد وہ یہ کہ نہ تو پاپولیشن ہماری پرابلم ہے نہ ہمارے دیش کے لوگ ہماری پرابلم ہے نہ کوئی جاتی کا سوال نہ کوئی دھرم کا سوال نہ کوئی سمپردائے کا سوال کیونکہ بھوک سب جاتیوں کی ایک جیسی ہے پانی کی پیاس سب جاتیوں کی ایک جیسی ہے کھون کا رنگ سب جاتیوں کا ایک جیسا ہے میں ایک جاتی کہا ہوں تو میرا کون کالا نہیں ہو جاتا کسی دوسرے جاتی والے کا کون سفید نہیں ہوتا یہ سب تو ایک ہی ہے ڈیمانڈ سب کی ایک جیسی ہے کنزمشن کے پیٹرن الگ الگ ہو سکتے ہیں ہمارے تو پرابلم جو مجھے دکھائی دیتے ہیں وہ سسٹم میں ہیں تنتر ہمارا گڑ پڑ ہے جس کو ہم شاید نہیں چلا پاتے ٹھیک سے